عزیزہ نگرام وقار رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ احساس دلاتا ہے اپنوں کا بھی اور دوسروں کا بھی اور اسلام کی یہ خصوصیت ہے یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ جتنی عبادتیں آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے ان عبادتوں میں سب کو ایک سان شامل فرمایا ہمارے نماز دے لے کر حج تک کی معاملات ایکویلیٹی یونیٹی یہ ہر عبادت میں آپ کو نظر آئے گی آپ پر نماز برز جس طرح سے ہے غریب پر بھی ہے امیر پر بھی ہے اور جب مسجد میں آتے ہیں تو صفوں میں کسی کے لئے جگہ خاص نہیں ہوا کرتی جو پہلے آ گیا وہ پہلی صف میں ہے اگر بادشاہ بھی تاخیر سے آیا تو پیچھلی صف میں ہے اور اگر غریب صف میں کھڑا ہو گیا ہے تو امیر اس سے شانہ بشانہ ملا کر کہ ہی کھڑا گیا گیا یہ عبادت کی خصوصیت اسلام میں ہے یہ جماعتیں تم پر جو باجی کی گئی ہیں فرض نماز کی اسی لئے کہ تمہارے در بھید بھاؤ نہ آئے یہ تمام فرق نہ آئے کاسٹیزم کا فرق ہمارے اسلام میں نہیں ہے کہ یہ چھوٹی ذات کا ہے میں بڑی ذات کا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو بالکل پسند نہیں فرمایا بلکہ قرآن کہتا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سب سے زیادہ عزت والا ہو ہے جو سب سے زیادہ تقوے والا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کہ میں نے زمانے جاہلیت کے تمام اونچ نیچ کو اپنے پیروں سے رون دیا ختم فرما دیا کسی کے اندر یہ احساس نہیں ہونی چاہیے کہ یہ گورا ہے یہ کالا ہے یہ امیر ہے یہ غریب ہے یہ عربی ہے یہ عجمی ہے اسلام اس چیز کا قائل نہیں یہ نمازوں کے لیے ہو گیا اسی طرح حج میں اگر آپ جاتے ہیں بڑے سے بڑے پیسے والا بھی ہوگا یا جس کے پاس تھوڑی سی استطاعت ہے وہ بھی وہاں پر پہنچا ہوگا لیکن جب کھانے کعبہ کے تواف میں دیکھتے ہیں تو سارے ایک ہی لباس میں ملووس ہیں میدانِ عرفات میں اگر مولا کو کھار رہے ہیں تو آپ پہچان نہیں سکیں گے کون اس میں وقت کا بادشاہ ہے اور کون فقیر ہے سب کو دو لباس میں ملووس احرام کے بلایا گیا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ احرام کے کپڑے کروڑوں کے ملتے ہوں بلکہ وہی مختصر سے لباس جس کو امیر پہنتا ہے وہ غریب بھی پہن سکتا ہے احرام سب کے لیے ہے اس لیے کہ میرے عزیزوں یہ احساس دلانا اسلام کی خصوصیت ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد کرنا ہے اپنے آخری خطبے دوں تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے بنائے گیا اور مٹی کی خصوصیت ہے کہ وہ آجیزی کرتی ہے زمین پر رہتی ہے تو تمہارے اندر غرور و تکبر یہ نہ آئے کہ میرا سٹیٹس الگ ہے اب میں بڑا ہو گیا ہوں پیسے والا ہو گیا ہوں منصب والا ہو گیا ہوں علم والا ہو گیا ہوں یہ غرور و تکبر اللہ کو ناپسند ہے اسی طرح نمازوں کے سلسلے میں جیسے ایکویلیٹی ہے برابری ہے حج میں دیکھا گیا ہے زکاة کا بھی اور روزوں کا بھی یہ جو سسٹم ہے اسی لیے رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر یہ احساس بھی دینا چاہتا ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں مال عطا کیا ہے تو جسے نہیں دیا گیا ہے اسے دے کر کہ تم برابر کرلو اور روزے تم بھوکے رہنے کے عادی نہیں ہو سال بھوکے رہتے نہیں ہو اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں بھوک کیا ہوتی ہے پیاس کیا ہوتی ہے تمہیں ایک مہینہ بھوکا اور پیاسا وہ بھی گرمیوں کے جنہوں کے روزے بھی یہ احساس یہ لفظ ہی بڑا معنویت کا ہے احساس کہ دوپہر ہوتے ہی بھوک کسے کہتے ہیں اور پیاس کسے کہتے ہیں اچھی طرح احساس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد تو میں پتا چلے گا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مطبع فرض کیا ہے اور میں روزہ رکھ رہا ہوں خوشی سے لیکن دنیا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس ایک وقت کا کھانا محسطت نہیں ہے میں کل ہی اپنی سٹیڈی میں دیکھ رہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں پوری دنیا میں جو غلہ اناج آتا ہے کھانے پینے کی چیزیں کتنی ہوتی ہیں پوری دنیا میں کتنی کونٹیٹی میں ہی نکلتا ہے تقریباً بارہ عرب بارہ سو کروڑ لوگوں کے کھانے کا انتظام سال دھر ہو جاتا ہے جبکہ دنیا کی آبادی ساڑھے چھے عرب یعنی تقریباً ساڑھے چھے سو کروڑ لیکن اناج اور غلہ جو ہے آبادی سے دبل نکلتا ہے زمین سے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کے انتظامات ہیں ساڑھے چھے عرب آبادی ہے ساڑھے چھے سو کروڑ آبادی ہے اور بارہ سو کروڑ لوگوں کے کھانے کا غلہ اناج یا پھل جو بھی غزائیں ہیں وہ دنیا میں سال بھر میں جمع ہو جاتی ہیں لیکن حیرت کی ایک ریپورٹ اور بھی ہے کہ ہر سال دو سو کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو دوسرے وقت کا کھانا ہی نہیں ملتا پھر یہ اتنا کہاں جاتا ہے یہ اناج کہاں جاتا ہے یہ غلہ کہاں جاتا ہے اگر ہماری آبادی سے دبل یہ آ رہا ہے اور پھر دو سو کروڑ لوگ بھوکے کیسے رہتے ہیں دنیا میں بلاو پوریٹی جس کو کہا گیا ہے غریبی کی سطح سے نیچے ایسی زندگی گزار رہے ہیں کچھ لوگ یقینا پھر تمہیں اسی اسلام کی نظام کو سمجھنا ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں غلہ اناج بارہ سو کروڑ لوگوں کا تو آ رہا ہے لیکن اس پر قبضہ شاید ایک ہی کروڑ لوگوں کا ہوگا بڑے بڑے امیروں کا اس پر قبضہ ہے جن کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے ضرورت سے زیادہ کھانا ہے لیکن وہ اپنے ہاتھ بلند نہیں کرتے نہ ہی ہاتھ دراز کرتے ہیں کہ ان کے گھر سے اناج کسی اور کے گھر تک جا سکے بات یہی ہے یہی زخیرہ اندوزی دو سو کروڑ لوگوں کے بھوک کا سبب ہے ان کی وجہ ہے یہ ان سب کے قاتل ہیں آپ کو پتا ہے دنیا کی ریپورٹ نکالے آپ ہر سال لاکھوں لوگ سے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں آج بھی مر رہے ہیں صرف برداش نہیں بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں کئی علاقے ایسے ہیں میں خود اپنے زمانے تعلیم علمی کی بات بتاؤ افریقہ کی سرزمین پر کئی ایسے بستیاں آج بھی ہیں وہ لوگ سیدھے گھاس نکالتے ہیں اور اُمبالتے ہیں اور کھا جاتے ہیں زمین کی گھاس نکالتے ہیں پانی میں اُمبالتے ہیں اور کھا جاتے ہیں بسا اوقات وہ لوگ پھیک کے ہوئے دانے یہ اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں میرے عزیزو بہت عجیب سی چیزیں ہم نے وہاں پر دیکھی ہیں ستتو جو ہے گہوں کے آٹے کا اور اس میں شکر ڈال کر کے شکر ڈال کر کے پرانی غزہ ہے گہوں کے آٹے کو بھون لیا جاتا تھا اور پھر اس میں شکر ڈال کر کے گھول کر کے اس کو کھا لیا کرتے ہیں اس کو ستتو کہتے ہیں یہ پہنے سے چلا رہا ہے اور یہ جب کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو ستتو کھایا کرتے تھے اور بتایا جاتا تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ستتو کھاتے ہیں لیکن ہم نے افریقہ میں ستتو دیکھا ہے یہ جو دان کی یا گہوں کی جو بالیاں سوکھی ہوئی ہوتی ہیں یعنی جس پہ سے دانیں نکالنے کے بعد جو بھوسہ ہوتا ہے اس بھوسے کو پیس کر کے اس کو گھول کر کے کھاتے ہیں اور اس کو ستتو کہتے ہیں دانیں نہیں بھوسے میرے عزیزوں مجھے یہاں پر ایک بات کرنی ہے دنیا کے پقر کا اور اس کی غربت کا علاج کہاں ہے کون علاج کرے گا بڑی بڑی طاقتیں آج موجود ہیں اور آج دنیا میں طاقت کے اظہار کے لیے ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو پیٹروٹ میزائل ہے ہر بڑی کنٹری اپنے اسلحے دکھا کر کے اپنی طاقت کا اظہار کر رہی ہے امریکہ اپنی دادہ گری اگر دکھاتا ہے تو اپنے میزائلوں کے ذریعے سے ہدیاروں کے ذریعے سے رشیہ اپنے نیوکلئر بموں کے ذریعے سے دکھا رہا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے پوری دنیا میں ان ظالمہ اور جابروں کے پاس ایسا حل نہیں کہ ان دو سو کروڑ لوگوں کی بھوک کا علاج کر سکے جو میں پتہ ہے آج جو جنگیں چل رہی ہیں آج جو جنگیں چل رہی ہیں مسلسل پوری دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ وار کرتی رہتے ہیں رشیہ اور یوکرین کی جنگ کے زلسلے میں ابھی چند دن پہلے میں نے ایک کسی کا ایک ریپورٹ پڑھا تھا پر ڈے جو میزائل اٹیک کرتے ہیں یا پھر جنگوں میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ بیس ملین ڈالر کا ہے بیس ملین ڈالر جو یہاں ہمارے ہاں کئی سو کروڑوں میں چلا جائے میرے عزیزو یہ بیس ملین ڈالر ہے یا پھر دوسری کرنسی ہے میرے ذہن میں نہیں لیکن پر ڈے پر ڈے صرف افسر دھوا میں اور بہرود میں یہ خرچ کر جاتے ہیں لیکن غریبوں کے حلق تک ایک لقمہ نہیں پہنچا پاتے ہیں